تو یہ کہانی ایک ایسی سامپ کی ہے جو ایک لڑکی کو بچاتا ہے اپنی ہی ملکہ سے کہانی کے شروع میں ہم ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے سامپ تھے ہم ایک آواز سنتے ہیں جو کہہ رہی تھی کہ جب سے دنیا بنی ہے انسان اپنی محبت کو دھوکہ دیتا آیا ہے بہت سالوں پہلے سامپوں کی ملکہ نے کہا تھا کہ اے انسان مجھ سے محبت نہ کرنا ایک انسان کو سامپوں کی ملکہ شامران سے محبت ہو گئی پر اس آدمی نے شامران کو دھوکہ دے کر مار دیا جس کے بعد اس کے پاس پشتاوی اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ بچا پھر اس کے بعد بہت سے سوال اٹھے کیا انسانی ہے جو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے وہی پر ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو پہاڑ سے کوت کر اپنی جان دے دیتا ہے پر پھر بھی وہ نہیں مرا تھا اور یہ وہی آدمی تھا جس نے شامران کو دھوکہ دیا تھا اب نہ تو اس کو موت آتی تھی اور نہ ہی وہ سکون کی زندگی چھی رہا تھا پھر اس کے بعد کہانی میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ساسو تھا وہ باتھروم میں کھڑی کوئی دوائی کھا رہی تھی اور کافی حمد کے بعد پھر ٹرین میں چڑھتی ہے ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ ساسو اپنا شہر چھوڑ کر اپنے نانا کے پاس چا رہی تھی وہ جب اپنے نانا کے پاس آتی ہے تو سوال جواب کرتی ہے کیونکہ اس کے نانا نے اس کے مام کو بغیر کسی بچا کی چھوڑ دیا تھا یہ اپنے نانا سے گسے میں سوال کرتی ہے اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہے وہی پر دور کھڑی ایک لڑکی ساسو کو ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں جا کر وہ اپنے بھائی ماران کو بتاتی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیسے یہاں پر ساسو کا ہی انتظار کر رہی ہو ماران کی بہن آ کر ان سب باتوں کا اپنے ڈیٹ کو بھی بتاتی ہے ماران کی ڈیٹ جب یہ سنتے ہیں تو وہ فوراں ساسو کو ڈھونڈنے کا کہتے ہیں ان سب باتوں کی آخر بچا کیا تھی یہ ہمیں آگے جا کر کہانی میں پتا چلے گا خیر اس کے بعد ساسو اپنی یونیورسٹی میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ سائیکولوجی نفسیات کی لیکچرار تھی اور اپنے نانا کے شہر میں بھی اس لیے آئی تھی کیونکہ اس کی ایک پریزنٹیشن تھی جب اس کی سینئر یہ پریزنٹیشن سنتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ایک سمیسٹر یہاں پر رہ کر کیوں نہیں پڑھاتی ساسو بھی منع نہیں کیا تھا اور اس بات کو مان جاتی ہے جب یہ یونیورسٹی سے باپس آتی ہے تو اس کے نانا اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری مام جانتی تھی کہ میں کہا پر ہوں اسی لیے وہ مجھے خد بھی لکھا کرتی تھی وہ ثبوت کے طور پر ساسو کو ساری خد دیتے ہیں جب ساسو کو یہ پتا چلتا ہے اب وہ سوچتی ہے تو پھر اس کی مام اتنی زیادہ پریشان کیوں رہتی تھی ساسو یہ زب جاننے کے لیے اب حمد کر کے اپنی مام کے خد کو پڑھ دیلتی ہے جس میں انہوں نے بلکل ایسا ہی نکھا تھا جیسا اب ساسو کی حالت تھی نہ ان کو نیند آتی تھی اور نہ ہی سکون عجیب عجیب سپنے آتے تھی ساسو جب سو گئی تھی تو دیکھتی ہے اس کی مام بہت زیادہ مصیبت میں ہے تو بھی یہ نیند سے جاگ جاتی ہے اب اس کو نہانا تھا پر اس کو پتا چلتا ہے کہ جس ہوتل میں یہ رہ رہی تھی وہاں واشرو میں پانی نہیں آ رہا تھا اسی لیے یہ جھیل پر جا کے نہانے لگتی ہے پر تب ہی اچانک سے ایک تیز ہوا کا چھونکا آ کر ساسو کے کپڑے بھی دور اڑا لے گیا تھا وہی پر مارن بھی تھا ساسو مارن سے مدد مانگتی ہے اور یہاں پر ہوتی ہے ان کی پہلی بار ملاقات مارن جو کھڑ جاتا ہے تو اپنے گھر والوں پر بہت گصہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جان بوچ کر اس کو ایک چھیل پر بھیجا تھا کیونکہ مارن کے گھر والی یہ کہتی تھی کہ ایک پہ وشیوانی بیشن کوئی ایک سچ ہے جس کے لیے مارن کو ساسو سے مننا ہوگا پر مارن ان بیوجہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اسی لیے وہ اپنے گھر والوں سے بھی گصہ ہو رہا تھا اسی راہ ساسو ایک تہوار میں جاتی ہے جہاں پر وہ ایک عورت کو لوکٹ بیچتے ہوئے دیکھتی ہے جول سب کو شامران کی کہانی بتا رہی تھی کہ وہ واپس آئے گی اور پھر سے محبت کو زمدہ کرے گی ساسو بھی ان باتوں پر یقین تو نہیں کرتی تھی پر پھر بھی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا وہ لوکٹ کو خرید لیتی ہے تب ہی اس کو وہاں پر ایک ساپ کی آواز آتی ہے اور یہ جلتے ہوئی آگ کے پاس چلی جاتی ہے پر اچانک سے وہ آگ بھڑت گئی تھی چاروں طرف آنکھ لگ جاتی ہے اور وہی پر ساسو بے ہوش ہو جاتی ہے مارن بہا پر آ کر اسے پچھا لیتا ہے اور اس کو اس کے نانا کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے صبح جب ساسو اٹھتی ہے تو اپنے نانا سے پوچھتی ہے کہ میں یہاں پر کیسی آئی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے لگا تم فوت آئی ہوگی تب ہی ساسو سامنے گھر میں جاتی ہے جو مارن کا تھا یہ اس سے پوچھتی ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا پر وہ تو صاف مکر گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کوئی آگ لگی نہ میں نے دوہیں بچایا ساسو اب کافی پریشان ہا چکی تھی اسے سب جاننا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا اس کے بعد ہمیں مارن کی فیملی دکھائی جاتی ہے جو بیٹھے بات کر رہے تھے کہ آگ ہی اس پریڈکشن اس پروشیوانی کی پہلی نشانی ہے ساسو ہی وہ لڑکی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہیں پر مارن یہاں پر ابھی بھی اپنے ڈیٹھ کی باتوں کے سخت خلاف تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کی فضول پھوشیوانیوں کی بچہ سے کسی کی بھی زندگی کو ایسے خطرے میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ساسو اس سے پیار کرنے لگی تو اس کو بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی ادھر ساسو اپنی ساری دوائیں پھینک دیتی ہے کیونکہ اسے ایسا نگ رہا تھا کہ یہ دوائیں اس کے دماغ پر غلط اثر کر رہی ہیں اسے وہ سب بھی دکھائی دے رہا ہے جو اثر نہیں ہے دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارن کوئی عام لڑکا نہیں تھا بلکہ وہ ایک اچھا دھاری ناگ تھا جو ساپ اور انسان دونوں تھا اور اس کی فیملی نے بھی ساری ساپ تھے اس کے بعد ایک جگہ پر کچھ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو شامران کی قلعے پر ٹرپ پر گئے تھے پر نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا اور ایک ایک کر کے وہ وہاں پر بنے کوئے میں چھنڈانگ لگا دیتے ہیں یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ پھیل چکی تھی اس کے بعد ہم اس کہانی میں ایک نڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے پورے جسم پر ساپ رپٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے خلاب سے یہ کہہ رہی تھی کہ ساسو اب آ چکی ہے اس کے دماغ سے کھینو اور اس کو میرے پاس لے آؤ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ایسی الچنوں میں پسا دو کہ وہ خود چل کر میرے پاس آ جائے اب یہ لڑکی کون تھی اور اس کا ساسو سے کیا کنیکشن تھا یا یہ ہمیں آگے آگے کہانی میں پتا چلے گا ساسو اب اپنے نانا کی گھر میں تھی تو وہ جب جا رہی تھی اس کے نانا اس سے بات تو نہیں کرتی پر گاڑے کے چاہ بھی دیتے ہیں یہ باہر آ کر ماران سے بات کرتی ہے ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی ادھر ماران اپنے ڈیڈ اور ایک آدمی سے بات کرتا ہے اس کو بھی اب آہستہ آہستہ بوشیوانیوں پر یقین آ رہا تھا وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے آگ والا حادثہ تو دبا دیا پر گوئے والی بات سب لوگوں کو پتا چل گئی ہے اور دشمن کو بھی خبر ہو گئی ہے باہر ماران کی بہنیں بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سامپوں میں لپٹی لڑکی ہی ان کی دشمن ہے سب ہی اچھا دھاری سامپوں کی یعنی کہ جو انسان بن سکتے تھے ادھر ساسو کو دکھایا جاتا ہے جس کی سینئر یونیورسٹی میں اس کو سیان نام کے لڑکی سے ملواتی ہے جو آگے پروجیکٹ میں اس کی مدد کرے گا سیان اس سے ملتے ہی ساسو کے ساتھ کافی زیادہ فری ہو رہا تھا ساسو بھی جو وہ کوئے والی ویڈیو دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے تب ہی اس کو خیال آتا ہے کہ اس نے جو تہوار والے دن لوکٹ خریدا تھا وہ کہاں ہیں وہ اس آگ والے حادثے میں انگم ہو گیا تھا اس لئے یہ اب اس ٹول والی عورت کو ڈھوڑنے مارکٹ میں جاتی ہے جہاں پر اسے عورت تو نہیں ملتی پر ایک آدمی اپنا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے جس نے کالے رکھتے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اپنا چینہ ڈھکا ہوا تھا یہ دیکھ گر ساسو جب اس کے پیچھے جاتی ہے تو وہ گائب ہو گیا تھا وہی پر ایک اور آدمی تھا جو ساسو سے کافی بتتمیزی کر رہا تھا اور اس کو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھی اچھی پنظروں سے دیکھ رہے تھی ساسو سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے راستے میں اسی مارن ملتا ہے جسے مل کر یہ سب بتاتی ہے مارن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں واپس گھر چلے جانا چاہیے یہ چکہ تمہارے لئے خدرناک ہے پر الٹا ساسو اس کی بات سمجھنے کی بجائے اس سے کہتی ہے تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو جو مجھے ایسے نصیتیں کر رہے ہو مارن کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو یہ سن کر ساسو خاموش ہو گئی تھی کیونکہ سچ میں ایسا تھا راست کو گھر پر مارن کی بہن اس سے بات کرتی ہے کہتی ہے کہ تم یقین کیوں نہیں کر لیتے سب باتوں پر تم اور ساسو ایک دوسرے کی ضرورت ہو تم ہی ہو جو اس کے لئے بنے ہو پر مارن کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور اسی پھوشیوانی کی وجہ سے بہت سی عورتوں کی جان گئی ہے پہلی ساسو کی موم کی اور پھر ہماری موم اب مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گا لیکن ان سب باتوں کی بابا جو مارن ساسو سے دوڑ نہیں جا رہا تھا ساسو کے نانا وہی دوائیاں کھا رہے تھے جو ساسو کھایا کرتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ان کی خاندانی بیماری تھی رات کو ساسو جب سو رہی تھی تو وہی مشکوک آدمی اس کے کمرے میں آتا ہے ساسو کا لاکٹ بھی اس کے پاس ہی تھا وہی پر ان بہت بڑا ساپ آتا ہے سوتے ہوئے ساسو پر لپٹ گیا تھا ساسو ان سب سے ڈرگر جب اٹھی ہے تو اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی یہ کوئی سپنا تھا یا حقیقت اسی لئے ساسو ان سب سے تنگ آ کر جھیل میں تیرنے چلی گئی تھی اگلی صبح جب یہ یونیورسٹی جاتی ہے تو سیان اس کو کھانا کھانے کے لیے ساتھ لے جانے کا بولتا ہے جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو ساسو جب واش روپ جاتی ہے اس کو وہاں سے سامپوں کی آواز آ رہی تھی پر اس کو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پانی کی آواز تھی پر اس کے جاتے ہی وہاں پر وہی آدمی تھا جو اب تک اس کا پیچھا کر رہا تھا پھر جب سیان ساسو کو گھر چھوڑتا ہے مارن بھی اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا جو انہی کو دیکھ رہا تھا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارن سیان کو جانتا تھا ان کا آپس بھی کوئی رشتہ تو تھا پر اچھا نہیں تھا اب رات کو ساسو اپنے نالا کے ہاتھوں پر نشانوں کو دیکھتی ہے جو ایسی تھی جو ہاتھ باننے سے بڑتے ہیں اگلے دن ساسو جب یونیورسٹی تھی تو مارن کی بہر اپنے بہر کو کال کر دی ہے کہ وہ ساسو کا خیان رکھے پر اس سے پہلے وہ اس کا خیان رکھتی بہت دیر ہو چکی تھی وہ اس آدمی کو دیکھ لیتی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ اس کا پیچھا کرتی ایک حالی کمرے میں آگئی تھی وہ جب اندر جاتی ہے تو ساسو وہاں پر ایک بہت بڑا ساب دیکھتی ہے اور کمرے کا دروازہ خود بہت بند ہو گیا تھا پر سیان وہاں پر آ کر اسے پچھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف تمہارا کوئی وہم ہے اور کچھ نہیں ساسو اپنے ساتھ ہونے والی ان حادثوں سے اب اونزار ہو چکی تھی وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے پر تب ہی ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ سیان بھی ایک ساپ تھا جس کو ساسو کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا ادھر مارن کی ڈیٹ کے پاس ایک بڑا آدمی آتا ہے جو انہیں بتا رہا تھا کہ ایک بتلے کی بھو شامران کی قلعے سے نہیں بلکہ یہی سے آ رہی ہے یہ ساپ اب بھوشیوانیوں پر یقین نہیں کرتے اور اگر ان کی اصلیت انسانوں کے سامنے آگئی کہ ہمارے جیسے صاحب ان کے درمیان میں رہتے ہیں تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا وہ بڑا آدمی کہتا ہے اگر تبارہ سے انسان اور سامپوں کے درمیان محبت نہ ہوئی تو شامران باپس نہیں آ پائے گی اور ہم سب کے ساتھ بہت برا ہوگا ادھر ساسو اپنی مام کا اکلافت پڑتی ہے جس میں لکھا تھا کہ انہیں نیند میں چننے کی بیماری ہیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ فتخو بان کر سوتی تھی تب ہی ساسو کو اس کے نانا کی نشان یاد آتی ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری اس کی مام اور اسے فیراست میں ملی ہے جب وہ چیک کرتی ہے تو اسے اپنی نانا کی علماری سے تباہیاں بھی ملتی ہیں رات کو جب اس کے نانا گھر آتی ہے تو ساسو بہت زیادہ نشے میں تھی وہ اپنے نانا سے کہتی ہے کہ آپ کی بچہ سے میری اور میری مام کی زندگی خراب ہوئی پر اس کے نانا اس کو چک کرواتی ہیں تب ہی مارن جب یہ دیکھتا ہے کہ ساسو کپنے نشے میں ہیں تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے پر ساسو اس کے ساتھ اچھی فرکتیں کر رہی تھی جب صبح ہوتی ہے تو مارن کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا ساسو اس کے پاس جاتی ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ کل رات تم نشے میں تھی اور وہ چاہتا تو تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا پر میرے اثر نہیں کیا جب ساسو اپنے نانا کے ساتھ پیٹ کر رہی تھی تو دونوں ایک دوسرے کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں وہ دونوں اب اپنا رشتہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ساسو اب مارن کے پاس چاہتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے پر جب مارن ساسو کے ساتھ تھا تو محسوس کرتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی ساپ ہو اور مارن نے اس ساپ کو پکڑ پینیا تھا یہ جب اپنے ڈیٹ کے پاس آتا ہے تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ آخر یہ ساپوں کی لڑائی کب تک چلتی رہے گی ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سی این ساسو سے مننے آتا ہے جب یہ باپس گھر چاہ رہا تھا تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی آدمی کا بیٹا تھا جو مارن کے ڈیٹ کے ساتھ کام کرتا تھا پر اب سی این بھی مارن کے خیرناف تھا اس کے ڈیٹ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے اور تم ساسو سے دور رہو اگلی صبح جب ساسو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جنگل میں تھی جس کے بارے میں اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے اس کے ساتھ ابھی ایک ساپ آ کر اسے کاٹ لیتا ہے وہیں پر وہ مشکوک آدمی بھی تھا جو اب تک اس کا پیچھا کر رہا تھا اس سے پہلے وہ ساسو کو کچھ کرتا مارن آ کر اسے بچان لیتا ہے اور اس کی جسم سے زہر بھی نکالتا ہے یہ اسے اپنے گھر لے گیا تھا جہاں پر باقی کا علاج اس کی پہنی کرتی ہے جب صبح کو ساسو کو ہوش آتا ہے تو مارن اس کو بتاتا ہے کہ تم مجھے بے ہوشی میں ملی تھی تمہیں ساپ نے کاٹ لیا تھا ساسو اس کی باتوں پر یقین کر کے اپنے گھر تو چلی جاتی ہے پر اب ساسو کو سب کچھ یاد تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اسی لیے وہ سب باتوں کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی ادھر جس ساپ کو مارن نے پکڑا ہوا تھا مارن اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ انسان ہمارے دشمن ہیں اور جانروں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں پر ساپ اب یہ پرداشت نہیں کریں گے اسی لیے میں اور میری ملکہ 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 انسانوں کے خلاب جنگ لڑیں گے یہ اپنی اسی وانکہ کی بات کر رہا تھا جو لڑکی ہم نے ساپوں میں لپٹے ہوئی دیکھی تھی اور وہ جو مشکوک آدمی تھا جو ساسو کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اسی کا بھیجا ہوا بولام تھا مارن کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پر تم بھی جنگ لڑوگی ہمیں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جائے گا وہ ساپ کہتا ہے کہ ہماری ملکہ جاگ گئی ہے اور اگلی ہی سین میں ہم اس ساپوں میں لپٹے لڑکی کو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی جاگنے سے بڑی تباہ ہی ہونے والی تھی اب ساسو بھی مارن کے گھر پر آئی تھی جہاں پر وہ سچ جاننا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس کا ان سے کیا رشتہ ہے پر مارن کی ساری فیملی اسے اپنے باتوں میں ہی الچھا دیتی ہے پر مارن کی بہن کو پتا چل گیا تھا کہ ساسو سب جان چکی ہے ادھر مارن کی چلت بھی اترنے لگی تھی کیونکہ ان سافوں کی سکین جیلد نہیں آتی تھی اور اسی دوران یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں یونیورسٹی میں ساسو کو شاوران کے بارے میں انچاننا تھا اس نے یہ اپنے سٹوڈنٹس کو اس پر ریسرچ کرنے کا کہتی ہے جب سیان یہ دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے ادھر ہی مارن بھی آ گیا تھا سیان مارن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے دوستی کر لینی چاہیے کیونکہ تم اور میں ایک دوسرے کی اصلیت تو جانتی ہیں اور کیا پتا آنے والے وقت میں تو بھی میری ضرورت پڑے اور یہ مارن کو اپنا کارڈ دیکھ کر چلا جاتا ہے مارن ساسو کو اپنی پرانی حویلی میں لے گیا تھا جہاں پر یہ اسے انچھوٹ موت کی کہانی بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے دشمن ہیں اور ہماری خاندانی لڑائی برسوں سے چلی آ رہی ہے اب ادھر ہمیں دو کہانیاں بتائی جاتی ہیں ایک تو مارن کا پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے راز چڑے ہیں ادھر ساسو کی فیملی جو آج تک کبھی سکون بھی نہیں رہ سکی تھی پر ان دونوں میں ایک بات سیم تھی کہ ان دونوں اکیلی تھی اور دونوں کو ان دوسرے کی ضرورت تھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے جب یہ دونوں ساتھ تھے تو تب ہی مارن کی ساپ والی جلد باہر آنے لگی تھی وہ ساسو کے پاس سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی دشمنوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ مارن اب کمزور ہو چکا ہے تو بھی یہ کال کرنے کے سیان کو بلاتا ہے اور ساسو کو لے کر چلا چاہتا ہے یہ راستے میں اسے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہم دونوں اپنی نئی زندگی کی گزارنے یہاں سے دور چلے جائیں گے ساسو پہلے تو یہ سن کر حیران ہوتی ہے پر پھر مان جاتی ہے اور اپنے گھر پر اتر کر کہتی ہے کہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی اپنے گھر جا کر مارن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ادھر دوسری طرف ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس کو آگے کے بارے میں پتا چل رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے یہاں ٹاؤن میں چتنے بھی جانبر گائیں تھی سب مر رہی تھی اور وہ سامبوں میں لپٹی لڑکی بھی زندہ ہو رہی تھی جو ایک بڑی دباہی کی نشانی تھی جب مارن گھر پر تھا تو اس کی بہن ساسو کو میسیج کرتی ہے کہ وہ گھر سے کچھ دن کے لیے جا رہا ہے کیونکہ کچھ دن تک اب مارن ساسو سے نہیں مل سکتا تھا اور سیان کو ساسو پر نظر رکھنے کا کہتا ہے پر سیان اسے سامبوں کی جگہ پر لے گیا تھا کیونکہ یہ مارن کو دھوکہ دے رہا تھا یہاں پر سب اچھاداری سامب تھے اور سب ساسو کو بہت اجیب نصروں سے دیکھ رہے تھے پر یہ اس کو بچا کر دوبارہ سے اس کی گھر لے آتا ہے اور مافی مانگتا ہے کہ یہ اسی ایسی جگہ پر لے کر گیا ساسو چاروں طرف سے اب ڈر چکی تھی وہ مارن کے گھر کے پاس جا کر اس کی نمبر پر فون کرتی ہے یہ اس کی فون کی جب بیل سنتی ہے تو اب اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ مارن اس سے کوئی گین کھیل رہا ہے جب رات کو ساسو اپنی نانا اور باقی لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو اس کی نانا بات کرتی ہے کہ ٹاؤن میں سارے جانور مر رہے ہیں اور تب بھی ایسا ہوا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا ساسو جب ہی سنتی ہے تو اب وہ مارن کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی اس نے اسے ہاں بول دیا تھا پھر کافی دن کسر چاہتے ہیں نہ تو مارن کا کوئی میسیج آتا ہے اور نہ ہی فون کیونکہ وہ اپنی نئی جلت کے آنے کی وجہ سی بیسمنٹ میں بند تھا رات کو ساسو جب چھیل میں تیر رہی تھی تو اسی سیان ملتا ہے جو اس کو اپنی ساتھ کہیں پر لے جانے کا کہتا ہے تب ہی یہاں پر آتا ہے مارن ساسو کو کچھ سوچ نہیں آ رہی تھی کیونکہ سیان اور مارن دونوں گائب ہو گئے تھے وہ ساب بن کر لڑ رہے تھے مارن نے سیان کو زخمی کر دیا تھا جس کے بعد وہ ساسو کی سامنے آتا ہے کہتا ہے پریز میری ساتھ یہاں سے دور چلو پر اب ساسو دڑنے لگی تھی اور مارن سے کہتی ہے آخر سچ کیا ہے کیا گیم کرنا چاہ دے ہو تم میرے ساتھ تب ہی ساسو کو کال آتی ہے اس کے نانا کہیں پر چلے گئے تھے مارن ساسو کو گھر چھوڑتا ہے اور یقین دلواتا ہے کہ فکر نہیں کرو میں تمہارے نانا کو صحیح سینامت لے کر آوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساسو کے نانا وہی پر پہاڑ پر کھڑے تھے جو ہم نے کہانی کے شروع میں ایک آدمی کو دیکھا تھا وہ بھی وہاں سے کھوٹنے والے تھے پر مارن اٹھ کو پچھا لیتا ہے مارن گھر آگر اب اپنے ڈیٹ کو بتاتا ہے کہ سیان ساسو کو دشمنوں کے پاس لے جا رہا تھا اس بات پر مارن کے ڈیٹ اسے سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں پر یہاں پر جو ان کے ساتھ آدمی کام کرتا تھا یعنی کہ سیان کے ڈیٹ ان سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو ایک موقع اور دے میں اسے سمجھاؤں گا پر جب یہ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے تو اس کو زخمی دیکھ کر اب یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کالے کپڑوں والے آدمی کا ساتھ دیں گے اور ساسو کو اپنی ملکہ کے پاس لے کر جائیں گے یہ سب ہی مل کر ساسو کی سینئر کو اپنے کابو میں کرتے ہیں جو اگلی دن ساسو کو شامران کی حویلی میں لجاتی ہے یہ کہہ کر کہ ان کا کوئی ٹرپ ہے ساسو اسی کوئی کے پاس جاتی ہے جہاں پر لوگوں نے چھنانگ دکھائی تھی ادھر یہ اپنا کو ہوا لوکٹ دیکھتی ہے جو وہاں پر لٹکا ہوا تھا جسے لینے کے لیے جب ہی اندر جانے والی تھی تب ہی مارن کی بہن آ کر اسے بچہ نیتی ہے ادھر مارن سیان کے پاس جاتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ تم ساسو سے دور رہو وہیں دوسری طرف مارن کی بہن کو سینئر کو دیکھ کر پتا چند گیا تھا کہ اس پر سامب کا اثر ہے اس پر دشمنوں نے اپنا کابو کر لیا ہے جب ساسو گھڑا دی ہے تو اس کے نانا کا اناج وہی عورت کر رہی تھی جس کو ہم نے پہنے دیکھا تھا جس کو بھوششوانی کے بارے میں پتا چلا تھا وہ اپنے نانا کو ہسپٹل لے جانے کا کہتی ہے ساسو اپنے نانا کو بتاتی ہے کہ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں مارن کی گھر میں بھی رات کو دعوت تھی جہاں پر مارن کی ڈیٹ سب کو بلاتے ہیں اب کیونکہ ساسو اور مارن اتنے دن دور رہے تھے وہ کچھ وقت گزارنے انچھیل پر چلے جاتے ہیں ادھر دعوت میں ساسو کی نانا کے بھی تبیت حراب ہو رہی تھی اسی وجہ سے وہ بھی اپنے گھر چلے گئے تھے مارن کی بہنیں اس سینئر کو بان دیتی ہیں تاکہ وہ اس کے اندر سے چھپے ساپ کو باہر نکال سکیں ادھر چھیل پر مارن ساسو کی کمر بر ساپ کے بنتے ہوئے نیشان دیکھتا ہے اور کافی کچھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ساسو بھی اب ساپ بن چکی تھی یا پھر مارن نے اسی اپنے جیسا کر دیا تھا اب پھر یہ اور مارن واپس دعوت میں آتے ہیں مارن اس سینئر کے مو سے ساپ نکالتا ہے جس سے وہ بھی آزاد ہو گئی تھی وہی پر مارن کے نوکر کی بیوی جو ماں بننے والی تھی اس کی خالب بھی خلاب ہو جاتی ہے شاید ہی اب آخری پوشیوانی تھی کہ ایک انسان ساپ کو جنم دے گا پیدا کرے گا مارن کی فیملی اس کی مدد کرتی ہے ادھر ساسو کی گھر پر مارن اس کی ساتھ تھا اس کے نانا نے زہر کھا لیا تھا اسی تھی مارن انہیں بچانے کی خاطر اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا یعنی کہ ایک اچھا دھاری ناک کے روپ میں اب یہاں پر ہمیں اصل کہانی پتا چلتی ہے کہ ساسو کے نانا ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے شامران سے محبت کی تھی اور اس کو دھوکہ دیا تھا یہاں پر ساسو کو اب مارن بتاتا ہے کہ تمہارے نانا نے شامران ملکہ کو دھوکہ دیا تھا اس کے قلعے کا پتہ انسانوں کو بتایا جس کا پتہ شامران کی بہن کو چل گیا تھا وہ انسانوں کے خلاف ہو گئی تو شامران نے اسے اپنی طاقتوں سے گہرے کوئے میں قید کر دیا اور اپنی ساری طاقتیں تمہارے نانا کو دے دی جس سے وہ کبھی بھی مر نہیں سکتے تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ان کی سزا ان کی آنے والی نسلوں کو بھی پرداشت کرنی ہے وہ جب مرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر سے یاد داشت کم ہونے کے بعد ایک نئی زندے کی چینے لگتے ہیں اور پوشیوانی یہی ہے کہ ایک انسان کو ساپ سے محبت ہوگی جو انسان تمہارے نانا کی خاندان سے ہوگا یعنی کہ تم اس بار انسان کو قربانی دینی ہوگی اسے ساپوں کے ساتھ زمین کے نیچے جا کر رہنا ہوگا ساسو کو ان سب باتوں کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بھاگ کر جنگل میں چلی گئی تھی ادھر ہمیں مارن کے ڈیٹھ دکھائے جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمیں ساسو کو قربان کرنا ہوگا یہ بات انہوں نے مارن کو بھی نہیں بتائی تھی ادھر ساسو پر جنگل میں وہی آدمی حملہ کر دیتا ہے جو اب تک اس کا پیچھا کر رہا تھا پر ساسو اپنی طاقت سے اس سے بچ جاتی ہے ساسو بھی کیا اب ساپ بن چکی تھی ساسو کے گھر آ کر ایک ساپ نے اس کی نانا کو بھی مار دیا تھا ساسو اور مارن دونوں نے اپنی اصلیت کو مان لیا تھا کہ وہ دونوں اب ساپ ہیں پر یہ بات انہیں نہیں پتا تھی کہ ابھی تو یہ شروعات تھی کیونکہ شامران کی بہن جاگ چکی تھی اب ساسو اور مارن کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی برفت ہو جاتی ہے